محترم جناب سید جنیل صاحب کینیڈا اسلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہے کہ اپنے ہماری ویب سائل اہلِ سنت ڈاٹ نیٹ پر غالباً پہلی مرتبہ آپ نے یاد فرمایا ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اور اپنے احباب کو بھی ہمارا یہ گویا سائل آپ ان کو دے دی دے تاکہ وہ بھی وزید کریں اور وہ بھی ہمارے سوالات کو سن سکیں آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مردے کو جلانا جائز ہے ہرگیز جائز نہیں جلانا تو بہت بڑی آفت ہے ہماری یہاں مسلمانوں میں تو مردے کو اس طریقے سے احتیاط سے نہلایا جاتا ہے جب تک مید گھر میں رہے اس پر مکھی نہیں بیٹھنے دی جاتی اور کسی قسم کے اس کو یعنی نہلانے میں یا قبرستان لے جانے میں کوئی عذیت نہیں دی جاتی اور اس سے بلکل اسی طریقے سے احتیاط برتی جاتی جیسے زندہ آدمی کو عذیت ہوتی اس لئے جلانا تو بہت بری بات ہے اور ظاہر ہے کہ یہ رواج ہندو میں ہے اور مسلمانوں کا طریقہ سب سے امدہ اور بہتر ہے کہ وہ اپنے میت کو نہلا دھولا کر اور کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کر اور بڑے احتیاط سے دفناتے ہیں لہذا ہماری شریعت میں کسی مردے کو جلانا سفتہ حرام دوسری بات اپنے یہ دریافت کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریفہ کیا کیا شیعت محقق شاہ عبدالحق محبز دیلوی رحمت اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر اس وقت پچاس سال لکھی یعنی یہ کہ اعلان نبوت کے دس برس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح ہوا ظاہرے کہ اعلان نبوت چالیس سال کے عمر میں ہوا اور دس سال بیٹنے کے بعد حضور کی عمر شریفہ پچاس سال بنتی ہے تو آپ کی عمر شریفہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے آپ کی عمر شریفہ پچاس سال بنتی ہے